اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ ویڈیو ایک پرانی امارت چٹی کوٹھی وائٹ پیلس کی ہے جو کہ بخاری روڈ پر واقع ہے یہ دیکھیں جناب یہ جو وائٹ پیلس ہے یہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا ہوگا شاید اب یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہ کہتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس سے پہلے یہ حویلی بابا لاو سنگھ کے نام سے مشہور تھی اور جو بخاری روڈ ہے جس کے سامنے بالکل یہ حویلی واقع ہے وہ بھی بابا لاو سنگھ کے نام سے مشہور تھا جو کہ بعد میں بخاری روڈ اس کا نام اس کو دیا گیا اب یہ جو حویلی ہے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے خاصہ حال ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حویلی کی اب کیا حالت ہے یہ دیکھیں جناب ایک فوارا جو کہ کھڑکیوں کے سامنے آپ کو نظر آرہا تھا اور اس طرف آپ دوار کے ساتھ دیکھتے ہیں تو جناب آپ کو چھوڑے چھوڑے درک خطو کے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھڑکیاں تھی اور ساڑھا جناب لکڑی کا کام بہتی نفیس قسم کا کام آپ کو نظر آتے ہیں یہ ایک سائٹ پہ جو پلٹ نمہ بنا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ سامنے دیکھیں یہ جو ہے یہاں پہ فوارا ہوا کرتا تھا جو اب نہیں ہے یہ جناب اس کا برامدہ ہے وائٹ پیلس کا اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ برامدہ بلکل ٹوٹ چکا ہے اور آپ کو سریعے قسم کے یہ جو گارڈن نماز سریعے ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں ٹوٹے ہوئے یہ وائٹ پیلس ایک بہت ہی خوبصورت کوٹھی ہوا کرتی تھی کبھی اب یہ ایک کہہ لیں کہ کھنڈ رات میں تمتیل ہو چکا ہے یہ دیکھیں جناب یہ سارا کبار خانہ آپ کو نظر آرہا ہے اور پرچھت کی حالت کیا ہے ازاری بات ہے جب یہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے تو اس کی حفاظت بھی نہیں ہوتی ہوگی تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ دیکھیں یہ سارا چھت جو ہے کھلا ہوا نظر آتا ہے یہ پلر آپ کو جو نظر آرہے ہیں یہ بہت ہی مضبوط پلر لگتے ہیں اور ان میں کوئی ڈیمیج نظر نہیں آتا ہے ان پلروں میں اور ان پلروں کی وجہ سے ہی یہ جو چھت آگے والا چھت ہے وہ نہیں ٹوٹا ہوا کیونکہ پیچھے والا سارا ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے آپ کو یہ ساری دیکھیں جناب لکڑی کا کام نظر آرہا تھا آپ کو جو ساری لکڑیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اس جانب اگر ہم جاتے ہیں تو یہ مٹی کافی زیادہ ایک سائٹ پر پڑی ہوئی ہے اور وہ یہ جو آپ کو پیچھے بلڈنگ نظر آرہی ہے یہاں پہ رہائشیں ہیں اس وجہ سے ہمیں آگے کی پرمیشن نہیں تھی یہ جناب ایک وائٹ پیلس کا ویو بن رہا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے اور یہ پیچھے آپ کو جو بلڈنگ نظر آرہی ہے یہاں پہ رہائشیں ہونے کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں ملی کہ ہم آگے جا کے اس کو بنائیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے بعد میں شاید اس کے انٹیں جو آپ کو نظر آرہی ہیں بعد میں لگائی گئی ہیں لیکن اب یہ بالکل خستہ حال ہے یہ دیکھیں کتنا بریکی سے کام ہوئا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کی یہ حویلی تھی یہ دیکھیں لکڑیاں جو ہے گل سڑ گئی ہیں ہزاری بات ہے جب ایک وقت ہوتا ہے کسی پہ اس حویلی کا بھی ایک وقت ہوا کرتا ہوگا اب یہ ایک ہندرات ہے یہ ایک حقیقت ہے اور یہ آپ کو نظر آرہا ہے کتنا خوبصورت کام کیا ہوگا لیکن وقت جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا یہ دیکھیں پیچھے کی جو امارتیں وہاں پہ رہائشیں تھیں اس جانب بالکل خالی ہے اور یہ جو آپ سڑک دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جناب پاسپورٹ آفیس اور اس کے سامنے یہ وائٹ پیلس ہے یہ اب دیوار نظر آرہی ہے آپ کو یہ وائٹ پیلس کی آگے بگیچہ قسم کا بنا ہوا ہے جہاں پہ پھال در درخت بھی تھے اور اس جانب بگر آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا آگے جناب ڈنگا پھاٹک ہے اور اس جانب یہ دیکھیں جناب یہ ریلوے ٹریک ہے اور اس سے تھوڑا سا فاصلے پر یہ دیکھیں جناب اگر آپ کو میں قریب کر کے دکھاؤں یہ ریلوے ٹریشن کا آگاز ہو گیا یہ جناب گجرمان